اب وہی اگر آپ چار دن کی ٹرپ بناتے ہو تو آپ کا آرام سے دس ہزار میں خرچہ ہو جائے گا آٹھ دن کی بناتے ہو تو وہی بیس ہزار میں خرچہ ہو جائے گا میری طرح نو دن کی ٹرپ بناتے ہو تو بائیس دن میں آپ پورا تھائیلینڈ چاروں مطلب کی بینکوک پتیا فکیت اور کرابی نو دن آرام سے فول آپ بائیس ہزار میں گھوم سکتے ہو ایک اور نیا دن ایک اور نئی جرنی آج ہے تیس جنوری دو ہزار بیس میں ہوں ابھی گھڑ گاؤں میں تو تھائیلینڈ سیریز جو ہے وہ پوری کی پوری ختم ہو چکی ہے لاش ویڈیو میں نے سکیمز کے اوپر ڈالی جو میں نے ائرپورٹ پر شوٹ کری تھی لیکن وہاں سے میں گیا تھا سنگاپور تو سنگاپور کی سیریز شروع ہون سے پہلے میں نے یہ سوچا کہ ایک خرچے کی پوری ویڈیو بنا دوں کی اگر آپ ایک ٹرپ پلان کر رہے ہو تھائیلینڈ کی اب چاہے وہ خالی بینکوک پتایا کی ہو یا پھر فکیت کرابی کی ہو یا پھر چاروں جگہ کو آپ کو ایک ساتھ ہی ایکسپلور کرنا ہو تو جو بیشت آپ کے لئے آئٹنیری اور بجٹ پڑے گا وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتا دوں گا پلس اپنا بھی خرچہ بتا دوں گا میں نے نو دن میں کتنا خرچہ کیا تھائیلینڈ میں تاکہ اگر آپ بھی سولو جانے کی سوچ رہے ہو تو آپ کو بھی ایک اندازہ ہو جائے گا خرچے کا سب سے پہلے تو تھینکیو سو مچ آپ لوگ نے تھائیلینڈ سیریز کو اتنا زیادہ پیار دیا مطلب ڈیڑ ڈیڑ دو دو لاکھ ویوز آ رہے تھے مست بالکل دل سے تھینکیو بولنا چاہوں گا اور اپنا سلور پلے بٹن بھی آ چکا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو انڈین بیکپیکر کا تو اس کی میں نے انبوکچنگ کر نہیں پائے کیونکہ سیریز لگاتار چلتی جاری تھی لیکن دل سے تھینکیو سو مچ آپ نے اتنا سپورٹ کیا ایک لاکھ سبسکرائبرز ہو گئے اب تو دو لاکھ اسی ہزار ہو چکے لگ بگ آنے والے ٹائم پر ہو سکتا ہے اس سال تک ون ملین کا گول ہے تو ہو جائیں گے تو آپ لوگ کروائی دو گے باقی ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک چیز کلیر کر دوں جب میں تھائیلینڈ گیا تھا مطلب دیسیمبر میں اس ٹائم پر کورونا وائرس کو لے کے کچھ بھی ایسی بات نہیں فیلی ہوئی تھی تو اس ٹائم مطلب ایک طرح سے تھائی نہیں کورونا وائرس آپ یہ کہہ سکتے ہو تو میں سیف تھا بالکل تھائیلینڈ میں لیکن ابھی جو لوگ میرے سے پوچھ رہے کہ انمول بھائی آپ وہاں پہ ہو یا پھر کورونا وائرس کا کیا سین ہے تو بھائی دیکھو اگر آپ پلان کر رہے ہو تو آپ نیوز یا نیوز پیپر اچھے سے چیک کر لو کہاں کہاں کونسی کونسی کنٹریز میں زیادہ فیلہ ہوا ہے اگر زیادہ ہے تو میں تو کہوں گا مت ہی جاؤ اس سے اچھا تھوڑے ٹائم بات چلے جانا جیسے میرا چائنہ کا پلان تھا لیکن مجھے اب کینسل کرنا پڑا کچھ مہینوں کے لئے شاید سے پورا سال نہ جا پاؤں میں اس والے تو یہی ہے دیکھ لینا اپنے حساب سے باقی میں جب گیا تھا اس وقت کوئی سین نہیں تھا اس لئے میں صحیح سلامت آ چکا ہوں اور ایک چیز اور میں کلیر کرنا چاہوں گا کافی لوگ کو کنفیوزن رہتی ہے کہ میں اس وقت ہوں کہاں پہ مطلب میں اپنے دوسرے چینلز پہ ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں لائی سٹریم بھی کرتا ہوں اور انڈین بیکپیکر میں بھی ان کو لگتا ہے میں تھائی لینڈ میں ہوں جبکہ ایسا نہیں ہے میں پہلے ایک کنٹری میں جاتا ہوں وہاں پہ پوری ویڈیو شوٹ کرتا ہوں اور پھر وہاں سے واپس آ کر دھیرے دھیرے کر کے ہر ہفتے کی دو دو ویڈیو کر کے ڈالتا رہتا ہوں تو ایسا نہیں ہے کہ جب میں ویڈیوز ڈال رہا ہوں اس کا مطلب ہے میں تھائی لینڈ میں ہی بیٹھا ہوں تو اس چیز کو فلیز سمجھو آپ لوگ باقی آپ فٹا وٹ سے پورے تھائی لینڈ کے خرچے کی بات کرتے ہیں تو کسی بھی کنٹری میں جانے سے پہلے سب سے بڑا جو خرچہ آتا ہے وہ آتا ہے فلائٹ کا تو انڈیا سے اگر بینکوک تک کی بات کرے یا پھر فکیت تک کی بھی بات کرے تو آپ کو لگ بگ لگ بگ ساری فلائٹ مل جاتی ہے سات سے آٹھ ہزار کے بیچ میں ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کتنے دن پہلے کروا رہے ہو بوکنگ تو آنا جانا مان لو یہاں دلی سے بینکوک بینکوک سے دلی چودہ پندر ہزار میں آرام سے ہو جائے گی میں نے بھی سات ہزار کچھ میں کروای تھی بوکنگ تو آپ کو بھی مل جائے گی آرام سے باقی آپ آئٹنیری اپنے حساب سے پلان کر سکتے ہو اگر آپ میری والی آئٹنیری فولو کرنا چاہتے ہو تو پوری ویڈیو دیکھتے رہا ہو آپ نو دن میں پورا تھائی لینڈ اچھے سے گھوم لوگے اور بہت کم پیسو میں کتنا کرچہ ہوگا وہ آپ نے شاید ٹائٹل میں دیکھ لیا ہوگا یا پھر آپ ویڈیو کے انتر تک دیکھ لوگے اور اگر سستے میں آپ فلائٹ ٹیکٹس بوک کرنا چاہتے ہو تو آپ یوز کر سکتے ہو ویڈیو کا ویڈیو ایک ٹریول ویب سائٹ یا پھر ایپ ہے جو سو سے زیادہ فلائٹس اینڈ ہوتل بوکنگ کی جو ویب سائٹ یا پھر ٹریول ایجنٹ ہوتے ہیں جیسے کی یاترا کلیر ٹریپ یا پھر ایئر ایشیا انڈیگو وغیرہ ان سب کو کمپیر کر کے آپ کے لیے جو سب سے سستہ آفر ہوگا وہ نکال کے دے دیتی ہے اور ویڈیو دنیا کی ایک سو تیرہ کنٹریز میں کام کرتی ہے تو جیسے کیا آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہو فلائٹس پہ آپ جیسے کلک کرو گے آپ کو ڈیپارچر میں سیلیکٹ کرنا ہے ڈیلی سے جارے ہو ڈیلی اگر مومبائی سے جارے ہو مومبائی اور ڈیشنیشن میں جیسے کی بینکک جانے مان لو اس کے بعد آپ کو اپنی ڈیٹ ڈال دینے ڈیپارچر ڈیٹ جب بھی جانے آپ کو اور پھر سیدھا کلک کر دینا ہے سرچ فلائٹ پہ تو اب یہ دیکھ سکتے ہو سارے سرچ انجن اور ویب سائٹس کو یہ ویڈیو جو ہے کمپیئر کرے گا اور آپ کے لیے بیشت آفر جو ہوگا وہ سب سے ٹاپ میں آ جائے گا سستے سستہ جو بھی آفر چل رہا ہوگا وہ آپ کو مل جائے گا چھے ہزار سات ہزار آٹھ ہزار جتنے کا بھی اس کے علاوہ آپ یہاں پہ ہوتلز اور ایئر بین بھی بک کر سکتے ہو وہی سیم لوکیشن ڈالو کب آپ نے چیک ان کرنا ہے کب چیک آؤٹ کرنا ہے اور سرچ پہ کلک کر دو سارے سرچز آپ کے آ جائیں گے کہ سب سے اچھا آفر آپ کو کون سی ویب سائٹ میں مل رہا ہے تو میرے ہی ساتھ سے ویگو ایک کافی اچھی ٹریول ویب سائٹ ایک ایپ ہے جو آپ کے کافی سارے پیسے بچا سکتی ہے اور ویگو ورلڈ کی فاسٹس لوڈنگ ٹریول سائٹ ہے جو کی آپ کو مدد کرتی ہے لاش منٹ بوکنگ کرنے پہ یا پھر آپ کا انٹرنیٹ سلو ہے تو مطلب آپ کو دکت نہیں ہوگی تو ہے ڈسکرپشن میں ویگو کا لنک دے رکھا ہے فڑا ورشہ ڈاؤنلوڈ کرو اور سستے میں فلائٹ ٹکٹس بوک کر لو اور اپنے پیسے بچا لو فلائٹ کے بعد دوسری مین چیز ہوتی ہے کسی بھی کنٹری کا ویزا تو تھائی لینڈ کا ویزا جو ہے وہ اون آرائیول آپ کو مل جائے گا مطلب یہاں سے لے جانے کی ضرورت نہیں ہے سیدھا فلائٹ پکڑو تھائی لینڈ میں لینڈ کرو اور ائرپورٹ پہ ویزا لے لو تو ابھی جو ہے تھائی لینڈ گورنمنٹ نے دو ہزار بیس کے اپریل تک ویزا فری کر رکھا ہے انڈینز کے لیے تو اپریل سے پہلے جا رہے ہو تو کوئی فیس نہیں دینی ہے سیدھا وہاں پہ فرم بھرنا ہوتا آپ میری ویڈیوز دیکھ لو اس میں سب بتایا ہے میں نے باقی اپریل کے بات جاؤ گے تو دو ہزار تھائی بھات کی جو ہے وہاں پر فیس لگتی ہے اور تھائی بھات کی بات کری رہے تو آپ کو میں کرنٹ ریڈ بھی بتا دوں اگر آپ انڈین کرنسی سے یو ایس ڈالر میں چینج کرواتے ہو اور یو ایس ڈالر سے تھائی بھات میں چینج کرواتے ہو تو لگ بگ آپ کو ایک تھائی بھات دو روپے چالیس پیسے کا پڑ جاتا ہے پورا بتا رہا ہوں یہ اپریل سے پہلے جانا پیسے بچانے والی بات ہے لیکن کرونا وائرس اگر پیل رہا ہے تو میں تو سجش کروں گا نہ ہی جاؤ باقی جانے سے پہلے اچھے سے ریسرچ کر لو کون کون سے دیشوں میں زیادہ کرونا وائرس پیل رہا ہے ویزا کے بعد آتا ہے سم کارڈ اور میرے حساب سے سم کارڈ بہت زیادہ ضروری ہے اب کچھ لوگ انڈیا سے انٹرنیشنل ٹریول پیک اپنا ڈلوا کے جاتے ہیں جو مہنگا پڑتا ہے آپ کو تھائی لینڈ میں obviously تھائی لینڈ میں سم کارڈ تھوڑی سستی ہے اور دوسری چیز اگر آپ کسی کنٹری میں جا رہے ہو تو جنرلی ائرپورٹس پہ سم کارڈ مہنگی ملتی ہے اگر آپ شہر سے لوگ ہیں تو اس سے لیکن تھائی لینڈ میں ایسا کوئی سین نہیں ہے تو میں آپ کو سجیش کرتا ہوں ہمیشہ کہ آپ تھائی لینڈ میں ائرپورٹ پہ ہی سم لے لو کیا کیا پرائزز ہے وہ آپ میری ویڈیو جا کے دیکھ لو سیکنڈ ویڈیو ہے شاید سے اس میں نہیں فرسٹ ویڈیو یہ ہے تھائی لینڈ کی اس میں ساری سم کارڈ وغیرہ ویزا کے بارے میں میں نے بتا رکھا ہے اور میں آپ کو بالکل سجیش کروں گا کہ آپ ائرپورٹ سے سم لے لو کیونکہ اگر آپ ائرپورٹ سے شہر جاتے ہو ٹیکسی لے کر تو وہاں کے لوکل ٹیکسی والے آپ کو بری طرح سے لوٹ لیں گے آپ سکیم والی ویڈیو دیکھ لو میری تو جیسے انڈیا میں اولا اوبر چلتی ہے ویسی تھائی لینڈ میں چلتی ہے گراب کر کے گئے تو اگر آپ تو ہم کارڈ ہوگی انٹرنیٹ ہوگا تو آپ رستہ بھی نہیں بھٹک ہوگے پلس آپ گراب کر کے بھی جا سکتے ہو باقی تین سار لوگو تب ہی گراب آپ کو فائدے مند پڑے گی لیکن اگر آپ اکیلے جا رہے ہو تو پبلک ٹرانسپورٹ کا یوز کرو انٹرنیٹ کی مدد سے سب کچھ نکل جاتا ہے باقی ٹوریز انفرمیشن سینٹر ہوتے ہیں ہر ائرپورٹ میں تو ان سے مدد آپ لے سکتے ہو تو یہ تو پوری انفرمیشن ہو گئی تھائی لینڈ تک پہنچنے کی اب آئیٹنیری کی بات کر لیتے کہ کس تنے دن میں آپ کیا کیا جگہ ایکسپلور کر سکتے ہو تو پہلے میں آپ کو اپنی آئیٹنیری بتا جاتا ہوں میرا ٹوٹل نو دن کا ٹرپ تھا جس میں سے میں سب سے پہلے گیا تھا ڈلی سے بینکوک کے ائرپورٹ اور پھر بینکوک کے ائرپورٹ سے میں بینکوک سٹی نہیں گیا تھا میں وہاں سے بس پکڑ کے گیا تھا پتیا یا پتیا جو بھی ہوتا ہے تو میں پتیا میں دو دن رہا پھر پتیا سے واپس بس پکڑ کے گیا بینکوک بینکوک میں دو دن بتائے اور ایسا میں نے اس لئے کیا کیونکہ میری جو کرابی کیلئے فرائٹ تھی وہ بینکوک سے تھی تو اس لئے میں پہلے پتیا گھوم کے سیدھا بینکوک آنا چاہتا تھا تاکہ وہاں سے میں سیدھا فرائٹ پکڑ کے کرابی چلا جاؤں تو پھر میں وہاں سے کرابی گیا دو دن کرابی میں رہا تیسرے دن میں کرابی سے ایک بوٹ لے کر گیا فی فی آئیلنڈ فیری تھی وہ بوٹ نہیں تھی فی فی آئیلنڈ میں میں نے ایک رات بتائی اس کے بعد فی فی آئیلنڈ سے میں سیم فیری لے کر گیا فکیت فکیت میں میں نے دو دن بتائے اور پھر وہاں سے فکیت سے واپس نکل گیا سنگاپور کے لئے جو کی کہانے والی سیریز میں آپ کو پتا چلے گا باقی آپ سیدھا فکیت سے آ سکتے ہو انڈیا اب اس میں آپ کیا چینجز کر سکتے ہو آپ سیم یہ بینکوک پتہہ والا سین رکھو پورا جیسے میں نے کیا پتہہ سے آپ جا سکتے ہو بھلے ہی فکیت اور فکیت سے پھر آپ فی فی آئیلنڈ فی فی آئیلنڈ سے پھر آپ کرابی لیکن کرابی سے آپ انڈیا کی واپسی آپ کو تھوڑی مہنگی پڑ سکتی ہے میرے ہی ساپ سے میں نے جو پلان بنائے تھا میرا بیش پلان تھا وہ میرے کو ٹکٹ بھی بہت سستی مل گی تھی ان والے روٹس کی باقی آپ کو جہاں کی روٹ کسی ٹکٹ سستی ملے آپ وہی بک کروانا باقی اگر آپ کے پاس اتنے دن نہیں ہے میری طرح تو آپ تین دن چار دن کا پلان بنا سکتے ہو خالی بینک کو پتیا کا یا پھر چار دن کا ٹرپ بنا سکتے ہو فکیت اور کرابی کا انڈیا سے ڈریکٹ بکنگ کرواؤ فکیت کی فکیت سے آپ فی فی آئیلنڈ جاؤ جیمز بول آئیلنڈ جاؤ کرابی آئیلنڈ جاؤ واپس فکیت آؤ یا پھر کرابی سے ہی واپس انڈیا آ جاؤ یا پھر چیم آپ بینک کو پتیا کے ساتھ کر سکتے ہو تو آپ کے چار چار دن کے یہ بھی ٹرپ بن سکتے باقی پورا نورت اور ساؤت گومنا چاہتے ہو فکیت وغیرہ سب کچھ ایک ساتھ جیتنا جیسے میں نے کیا تو اس میں آپ کو 9 سے 10 دن لگ جائیں گے تو اسی طرح سے آپ خرچہ لگا لینا میں آگے آپ کو خرچہ بتاتا جاتا ہوں تو سب سے پہلے جو مین خرچہ ہوتا ہوتا ہے کسی بھی ہوسٹل میں اور اس سے کم میں میں کر لیتا تھا کبھی 700 میں کبھی 400 میں کبھی 800 میں بھی لیا تھا لیکن وہ پھر ایوریج نکالو تو اتنا ہی پڑ جاتا ہے 700 روپے پر ڈے جتنے بھی دن کا ٹرپ بنا رہے ہو آپ 700 روپے پر ڈے پر ہیڈ لگا سکتے ہو دو لوگ جا رہے ہو تو 14-1500 دو ہزار تک میں آپ کو ہوتل بھی مل جاتے ہیں تو اچھے ہوتل مل جاتے ہیں 2000 میں سستے میں تو آپ کو 1200-1300 کا بھی ہوتل مل جائے گا جس میں آپ دو لوگ آرام سے رکھ سکتے ہو تو سولو ہو تو 700 روپے دو بندے ہو تو اچھا ہوتل 2000 روپے پر نائی اس کے بعد خرچہ آتا ہے کھانے کا کھانے میں دیکھو اگر آپ تھائی فور کھاؤ گے بہت سستہ ہے مطلب آپ پر پرسن ایک ٹائم کا کھانا آرام سے پچاس سے ساٹھ بات یا میکسیمم سو بھات میں کھا سکتے ہو یعنی کہ 200-200 300 روپے میں میکسیمم کھا سکتے ایک بندہ آرام سے لیکن اگر آپ کھانا چاہو گے انڈیان فور تو ایک ٹائم میں آرام سے 600-700 500 روپے ایسے لگ جائیں گے پر پر دو لوگ ہو تو تھوڑا سستہ پڑ جاتا کیونکہ سبجی کافی زیادہ آتی ہے تو آپ کے مین روٹی کا خرچہ ہوگا سبجی کا سیم خرچہ رہے گا لیکن پھر بھی پکڑ چلو اگر آپ دن میں دو میں 400-500 روپے میں کھانا ہو جائے گا لیکن انڈین بھی کھارے ہو تو 800 روپے 800 لگ چلو میرا پر دو میرا آرام سے 800 روپے پر دو خرچہ جائسے کی پبلک ٹرانسپورٹ میں بسیز ہو گئی بوٹس ہو گئی چلتے بائٹ ٹیکس ہو گئی سکوٹی رینٹ ٹرانسپورٹ ہر دن 300 400 روپے خرچ کر رہا ہے ٹرائبلنگ میں اگر آپ دو لوگ ہو تو میں پینا پر مٹ اس کے بعد آتے آپ چھوٹے موٹے خرچے ایکسٹر خرچے میں دیکھوں نہ میں smoke کرتا ہوں نہ میں کچھ بھی کچھ نہیں پیتا ہوں میرا یہ خرچہ نہیں ہو تا باقی آپ کچھ بھی ایسی چیزے پارٹی کرتے ہو تو آپ الگ سے اپنا خرچہ لگا سکتے ہو میں نے تھوڑے دن پارٹی کری ہے اور چھوٹی موٹی کچھ کھا لیتا تھا مینی مارٹ سے لے پانی بھی آپ پھین روپے بجٹ تھا 2500 روپے اور کچھ دن میرا 2500 سے اوپر بھی ہو جاتا تھا لیکن کچھ دن میرا 1800 میں بھی کام چل جاتا تھا تو میرے 9 دن کا جو ایوریج انکلا بھر 2450 روپے خرچ کیے یعنی میرا رہنے کھانے 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 گھومنے سب کچھ خرچہ ملا میرا 22000 روپے کا خرچہ ہوا ہے اور یہ تھی ٹوٹل میری 9 دن کی ٹریپ اب وہ ہی اگر آپ چار دن کی ٹریپ بناتے تو آپ آرام سے لگاؤ تو آپ 17 18 آزار میں فلائٹ پوری بوک ہو جائے 22000 رہنے کے 18 آزار فلائٹ کے 40 آزار روپے اس کے علاوہ ویزا فری تھا میرا کوئی پیسے نہیں لگے 9 دن کی میں اپنا 40 آزار کا خرچہ کیا ہے 40 سے تھوڑا سا زیادہ ہوا تھا 500 600 روپے وہ چھوٹی موٹی چیز کبھی چوکڑ لے لی ائرپورٹ پہ لیکن 40 آزار اگر آپ راؤ آز آز دنوں میں میرے حساب سے میں کافی اچھے بجٹ میں رہ کے کمپلیٹ کر لیا کیونکہ 18 000 تو 22 سا میں 500 روپے یعنی 9 دن کے میرے 5 000 روپے خرچ ہوئے تھے انٹری ٹکیٹ وغیرہ میں سب میں ملا کے تو اس میں جو آئے گی وہ میں تھائیلنڈ سے جاؤں گو سنگاپور اور 3-4 دن سنگاپور میں رہوں گا آرام سے آپ کو پورا ٹور دوں گا سنگاپور کا کیسے آپ سستے میں cover کر سکتے ہو اور اسی طرح لاش میں ایک ویڈیو بھی بناوں گا کہ سنگاپور آپ بجٹ میں رہ کے کیسے ٹریول کر سکتے ہو باقی انسٹرگرام پہ ضرور آج ویڈیو دیس رنگ دے رکھ کیونکہ 21 فروری کو میں ایک اور کنٹری جا رہا ہوں کون سی کنٹری کافی لوگ نے صحیح گیس کیا تھا لیکن کرتے رو گئیس کو 22 فروری آئی گئی ہے تو وہ میں انسٹرگرام پہ اپ ڈیٹ کر دوں گا جب جا رہا ہوں گا میں ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں تیل دن گوڈ بائی ایز آلویز تیکھے راستو پہ نہیں پڑنا فکا بائی